اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ آج 29 نویمبر 2022 ہے اور اس تاریخ کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ آج ہی کے دن پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبہ نے دنیا کی چھٹی سب سے بڑی فوج کی چھ سال قیادت کرنے کے بعد اس کی کمان نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو منتقل کر دی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض حمید نے بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی ہے مگر تاریخ جنرل قمر جعوید باجبہ کو صرف کمان کی تبدیلی کے لیے یاد نہیں رکھے گی بلکہ اس لیے یاد رکھے گی کہ وہ تین سال کی مدت کے لیے آرمی چیف بنے مگر توسیع کے ذریعے چھ سال تک اپنے عہدے پر فائد رہے اور علمیہ یہ رہا کہ ایک جمہوری ملک میں چھ سال تک آرمی چیف نہیں بدلا گیا مگر ایک ہی آرمی چیف کے ہوتے ہوئے چار منتخب وزیر آدم آئے ایک نگران وزیر آدم آیا اور شباز شریف وہ چوتھے منتخب وزیر آدم ہیں جن کے ساتھ جنرل قمر جعوید باجبہ نے اپنی مدت ملازمت کے آخری آٹھ ماہ میں کام کیا اور ان کا یہ چھ سالہ دور پاکستان کی حالیہ تاریخ کا سب سے متنازع ترین دور رہا جس نے ملک کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا اب نای آرمی چیف جنرل آسیم منیر اس سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں اپنی ادارے کی ساتھ کو کس طرح بحال کریں گے یہ دیکھنا اہم ہوگا کیونکہ جنرل قمر جعوید باجبہ اپنی کمان اس نکتے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ اب فوج سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی سیاسی مداخلت نہیں کرے گی اور وہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے رہے ہیں مگر صرف اس بات سے اس حقیقت کو بدلہ نہیں جا سکتا کہ ایک جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے اگر فوج نے سب سے زیادہ سیاسی مداخلت کی ہے تو وہ جنرل قمر جعوید باجبہ کی دور میں کی ہے اور اس میں سابق دی جی آئی ایس آئی لیف نے جنرل فیض حمید نیوی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے پاکستان کی تاریخ فوجی مداخلت سے بھری پڑی ہے مارشل لاو بھی لگے ہیں اور ان سب کو قومی مفاد اور ملکی ضرورت قرار دینے کی کوشش کی گئی مگر شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سیاسی مداخلت اتنی کھلے عام کی گئی کہ جہاں یہ تاثر بھی ختم ہو گیا یا دینے کی نہیں کوشش کی گئی کہ یہ مداخلت قومی مفاد کے نام پر کی جا رہی ہے بلکہ یہ بات زبان زدہ عام تھی کہ یہ سب کچھ اپنی تائناتی توسی اور دس سال تک ملک کے نظام کو چند لوگوں کے سپورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور جب یہ پلان ناکام ہو گیا تو گزشتہ چھ سالوں میں سے پانچ سال تک جنرل قمر جاوید باجوا کے زیرے نگرانی اور جنرل فیض حمید کی حمایت کے ساتھ فوج کی قیادت نے جس جماعت کے لیے سب کچھ منیج کرنے کی کوشش کی اور ایک ہائیبرڈ ریجیم کو تشکیل دیا گیا وہ جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف بھی آج جنرل قمر جاوید باجوا پر تنقید کر رہی ہے اور آج ان کی ریٹائرمنٹ کے دن کو یوم نجات کے طور پر بنا رہی ہے جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ کو یوم دفع قرار دے رہی ہے تحریک آمیز اور نازے بار ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں آج تحریک انصاف کے رینو مافرو خبیب نے ہیشٹیک یوم دفع لکھ کر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گمنامی میں جانے سے پہلے جو بدنامی کمائی ہے وہ ختم نہیں ہوگی ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید دشمن کبھی حسان نہ کرے اسی طرح سابق گورنڈر امران سمائل نے جنرل باجوا کی کمان کی تبدیلی کی خبر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہیشٹیک یوم نجات انتیس نویمبر اسی طرح سدومن نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جنرل باجوا سیاسی انتشار کی میراز چھوڑ کر گئے ہیں اکتباہ حال معیشت اور سب سے خراب یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں سے فوج اور شہریوں کے درمیان اعتماد کے ٹوٹتے ہوئے تعلق کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آج تحریک انصاف جنرل قمر جاوید باجوا سے نراضی کا اظہار کر رہی ہے مگر جنرل قمر جاوید باجوا کی تحریک انصاف سے نراضی گزشتہ آٹھ ماہ کی ہے وہ نراضی یہ ہے کہ امران خان کو تحریک ادم اعتماد کے دوران بچایا کیوں نہیں گیا اور اس کے لیے ادارے کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا بلکل ویسے ہی جیسے ماضی میں کیا جاتا رہا اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں نومبر دوہزار سولہ میں سابق وزیر آدم نواز شریف نے نئے آرمی چیف کی تیناتی کے لیے سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر موجود جنرل قمر جاوید باجوا کو نئے آرمی چیف لگایا اور جنرل قمر جاوید باجوا ایک ایسے وقت میں آرمی چیف بنے جب ڈان لیگ سے معاملے پر جنرل راہیل شریف کی قیادت میں اسٹابلشمنٹ اور نون لیگ کے تعلقات میں خرابی آگئی تھی مگر جنرل قمر جاوید باجوا نے عوضہ سمالنے کے بعد حکومت کے ساتھ اس خلیج کو کم کرنے کے بجائے مزید آگے بڑھا دیا اور اسی دوران اسٹابلشمنٹ کے ایک درینہ موڈل پر کام کو مزید تیز کر دیا اور وہ موڈل یہ تھا کہ عمران خان کو اقتدار ملانا ہے نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنا ہے اس موڈل کی کامیابی کے لیے ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کو دبایا جانے لگا جس کا آغاز پینامہ لیکس میں نواز شریف کے خلاف مقدمے سے ہوا مگر یہ مقدمہ جس طریقے سے آگے بڑھایا گیا اور جس طریقے سے اس کی تحقیقات کی گئی تو اس سے عدالتوں پر بھی اگلیاں اٹھیں کہ آزاد فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں جب پینامہ کیس میں جی آئی ٹی بنائی گئی تو واتس ایپ کال کے ذریعے سپریم کورٹ نے خود متعلقہ اداروں سے منپسند نام طلب کیے اور پھر جی آئی ٹی نے تحقیقات مکمل کر کے اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ کے حوالے کی جس کے بعد 28 جولائے کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے بلیک لارڈ اشنری سے ایک تشریح نکال کے اس وقت کی وزیر آدم نواز شریف کو قابل وصول تنخواہ کی بنیاد پر نا اہل قرار دے دیا اس طرح ملک کے ایک منتقی وزیر آدم کو گھر وید دیا گیا پھر سپریم کورٹ سے تاہیات ناہیلی کا فیصلہ پھر ایک اور فیصلے کے تحر نواز شریف کی پارٹی صدارت بھی ختم کر دی گئی مگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آج بھی ایک متنازع فیصلہ تصبر کیا جاتا ہے اسی طرح سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے اعتصاب عضلت میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ریفنسز دائر کیا اور پھر 6 جولائے 2018 کو اسلام آباد کے اعتصاب عضلت نے نواز شریف اور ان کی بیٹی کو صدا سنائی اور یوں 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو ان جیل میں ڈال دیا گیا نواز شریف اور ان کی بیٹی نے ریلیف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر یہ الزامہ سامنے آئے کہ جنرل فیض حمید کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسس شوکت صدیقی نے دعویٰ کیا کہ ایجنسی کے لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت نواز شریف کو سزا برقرار رکھی جائے دلوائی جائے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جسس شوکت صدیقی کے بیانات کی تحقیقات کی جاتی مگر پھر سپریم جیوڈیشل کانسل نے جسس شوکت صدیقی کے خلاف ہی کاروائی شروع کر دی اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا اپنے دفاع کے لیے شوکت صدیقی نے جو جواب جمع کر آیا اس میں واضح طور پر لکھا کہ آئی ایس آئی کے افسر فیض حمید نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کے حوالے سے بات کی تھی اور پوچھا کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں جیسی شوکت صدیقی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ میریٹ پر کیس دیکھیں گے مگر فیض حمید نے پھر انہیں جواب دیا کہ اس طرح تو ہماری دو سال کے محنت ضائع ہو جائے گی سریویا ہی نہیں بعد میں خود عمران خان نے بھی تسلیم کیا کہ نواز شریف کی ناہلی میں جی آئی ٹی میں شامل فوج کے دو نمائندوں نے عام کردار ادا کیا یعنی ملک کے تمام وسائل لگا کر ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنماؤں کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا لیکن پھر 3 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسر آتر من اللہ نے ایون فیل کیس میں احساب عدالت کا فیصلہ موطل کر دیا اور بعد میں مریم نواز کے خلاف احساب عدالت کے فیصلے کو کل ادم قرار دی دیا گیا فیصلہ موطل ہو گئے مگر جو نقصان ملک کو پہنچ چکا تھا وہ نہ موطل ہو سکتا تھا اور نہ ہی کل ادم ہو سکتا تھا لیکن بات یہاں بھی نہیں رکی نویمبر 2017 کو جنرل قمر جاوید باجوہ جبارمی چیف تھے اور میجر جنرل فیض حمید آئیس آئی کے ڈی جی سی تھے تو فیض آباد انٹرچینج پر مذہبی جماعت تحریک لبائک نے ختم نبوت کے حلق نامے میں ترمیم کے نام پر دھرنا دے دیا حکومت نے پوری کوشش کی کہ وہ اس دھرنے کو مذاکرات کے ذریعے ختم کریں مگر حیران کن طور پر حکومت ناکام ہو گئی اور ایک جماعت جس کا اس سے پہلے کوئی زیادہ نام بھی نہیں جانتا تھا وہ اچانک ریاست سے بھی طاقتور نظر آنے لگی اور پھر سامباد آئی کورٹ کی جانب سے فیض آباد خالی کرانے کے حکم کے بعد دھرنا مذاہرین کے خلاف پچیس نویمبر کو آپریشن کیا گیا جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت سو سے زائد افراد وخمی ہو گئے اور بعد میں خفیہ بات چیز کے نتیجے میں تحریک لبائک اور حکومت کے درمیان مہاہدہ ہوا اور یہ دھرنا ختم کر دیا گیا حکومت نے اپنے ہی وزیر قانون سے استفعہ لے لیا اور تحریک لبائک کے گرفتار عراقین کو رہا کرنے کی رضا مندی ظاہر کی ساتھ ہی اس دوران نون لیگ کے سینر انوائوں کے گھروں پر حبلے ہوئے احسن اقبال کو گولی ماری گئی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید کے دستاخت موجود تھے اور معاہدے پر عمل درامت کرنے کے لیے وہ گارنٹیئر کے طور پر دستاخت کر رہے تھے اور یہ تفسر ہوتے رہے کہ نون لیگ کی حکومت نے فوجی دباؤں کے نتیجے میں تحریک لبائک سے یہ ڈیل کی ہے اور اس ڈیل میں حکومت ایک ناکام حکومت کے طور پر نظر آئی اور تحریک لبائک ایک بڑا پریشر گروپ بن گیا جس کے بعد اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا دو اگر انیس کو جسس قاضی فائزی سا اور جسس مشیر عالم پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیضاباد دھرنا کیس میں تیتالی صفات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس کے مطابق انیس اکٹوبر کو پارلیمنٹ نے حلف نامے میں الفاظ کی ترمیم کو واپس اپنی اصلی حالت میں واحل کر دیا تھا اور معاملہ نمٹا دیا تھا مگر تحریک لبائک نے اپنا اعتجاد جاری رکھا پانچ نومبر کو فیضاباد انٹرچینج پر دھرنا دیا جو دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستے کا اہم پوائنٹ ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں تحریک لبائک نے اس دوران پہلے وفاقی وزیر قانون کو ہٹانے کا مطالبہ کیا پھر مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومتی مستعفی ہو جائے اس دھرنے نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو مفلوج کر دیا عدالتی کاروائیوں بھی متاثر ہو گئیں جیسے قاضی فائزیسا نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دھرنے کی قیادت نے دھرایا دھمکایا گالیاں دی لوگوں کو اکسایا اور نفرت کا پڑچار کیا میڈیا نے بینہ روک ٹوک کے انہیں کوریج دی جس شخص کو بھی حکومت کے خلاف کوئی شکایت تھی وہ اس دھرنے میں شامل ہو گیا جیسے فائزیسا نے لکھا کہ خفیہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق شیخ رشید احمد اجاز الحق اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے علماء ونگ نے آڈیو پیغامات ریلیز کیے غیر ذمہ دار سیاستدانوں کی طرف سے تشدد پر اکسانے والی تقاریر کی گئیں جیسے فائزیسا نے مزید لکھا کہ 23 نومبر 2017 کو اٹرنی جنرل نے آئی بی کی ریپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ تحریک لب بیک نے معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تاکہ انتخابات میں اسے حمایت حاصل ہو سکیں جیسے فائزیسا نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ ہم نے اس معاملے میں پیمرہ ودارت دفاع اور احساس ادارے سے انیس مارٹ 2018 اور 24 اپریل 2018 کو مزید معلومات طلب کی اور فیصلے میں مزید لکھا کہ ناقابل فہم طور پر بھی اس کیس کی سماعت تقریباً پانچ ماہ تک ہو ہی نہیں سکی آئین فوج کے کسی بھی رکن کو سیاسی معاملات میں شامل ہونے سے رکھتا ہے جیسے کہ کسی سیاسی جماعت یا فرد کی حمایت کرنا جیسے فائزیسا نے اپنے فیصلے میں مزید تفصیلات بھی بتائیں لیکن جیسے فائزیسا کے فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے ان کے فیصلے کے خلاف MQM, ISI اور تحریک انصاف کی حکومت نے نظر ثانی کے پیلے دائر کر دی اور ان کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی جس کے بعد جیسے فائزیسا کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا اور تحریک انصاف نے حکومت میں آ کر انہی کے خلاف ریفرنس بنا دیا ان کے خاندان کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف محیم چلائی گئی بعد میں جیسے فائزیسا سپریم کورٹ میں اپنا کیس جیت گئے اور ان کے خلاف ریفرنس کلدم خلال دی دیا گیا جس کے بعد خود عمران خان نے کہا کہ جیسے فائزیسا کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ایک غلطی تھی اور حکومت جانے کے بعد انہوں نے یہ معاملہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا اور کہا کہ انہیں اس معاملے پر گمراہ کیا گیا تھا اور جب عمران خان نے غلطی مان لی تو پھر صدر عارف علوی نے بھی اسے غلطی تسلیم کر لیا یعنی ملک کے ایک سٹنگ جج کو بھی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں کہہ دیا گیا کہ غلطی ہو گئی اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا تھے اور جنرل فیض حمید اہم سیاسی معاملات کی خود نگرانی کرتے تھے صرف یہی نہیں دوہزار اٹھارہ میں جب نون لیگ کو ریاستی سطح پر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت باقاعدہ بلوچستان میں نون لیگ کی منتخب حکومت کو بھی ختم کیا گیا عام انتخابات اور سینیٹی تخابات سے کچھ عرصہ پہلے یعنی جنوری دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے وزیر اعلی بلوچستان سردہ سنہ اللہ زہری کے خلاف بغاوت منظم کی گئی اور ان کی اپنی ہی پارٹی کے عراقین نے تریک ادم اعتماد پیش کر دی جس کے بعد انہوں نے استفادے دیا اور پھر بلوچستان میں ایک نئی جماعت بنائی گئی جس کا نام بلوچستان عوامی پارٹی تھا اس جماعت کے نام پر دوہزار اٹھارہ میں قدوس بزن جو وزیر اعلی بلوچستان منتخب ہوئے اور سینیٹ کے انتخابات میں صادق سنجرانی سینیٹر منتخب ہو گئے اور انہیں تریک انصاف اور پیپرز پارٹی نے ملکل خیرنٹ کا چیئرمن منتخب کروایا اور پھر جب آگل دوہزار انیس میں سادق سنجرانی کے خلاف تریک ادم اعتماد کی قراردات پیش ہوئی تو اپوزیشن کے اکثریتی سینیٹرز یعنی چونسٹھ سینیٹرز اس قراردات کے حق میں کھڑے ہو گئے اور نظر آ رہا تھا کہ سادق سنجرانی اپنے عوضے پر قائم نہیں رہ پائیں گے اور سادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے صرف تریکن ووٹس کی ضرورت تھی یعنی اپوزیشن کے بعد متوبہ ووٹس سے گیارہ ووٹس زیادہ تھے مگر جب قراردات پر خفیہ رائے شماری ہوئی تو قراردات کے حق میں صرف پچاس ووٹس آئے اپوزیشن کے چودہ ووٹوں میں سے پانچ ووٹ مسترد ہو گئے اور نو ووٹ عمران خان کے امیدوار سادق سنجرانی کے حق میں ڈال دئیے گئے اور جب اپوزیشن کے امیدوار مرہوم حاصل بزنجوں سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے ذمہ داری جنرل فیض امید پر ڈال دی مگر تحریک انصاف کے رہنما اس کا دفاع کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ تو اپوزیشن رہنماوں کے ضمیر کی آواز تھی ہم نے نہیں توڑے لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گئے آج پیپلز پارٹی میں ہیں پی ایم ایل این میں ہیں باقی پارٹیز میں ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے ہر صحیح معنوں میں جمہورت کی جیتور ایک سنجر نے اپنی ضمیر کی مطابق فیصلہ کیا ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے کیونکہ ناانصافی اللہ کو ناپسند ہے صرف یہی نہیں جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتائج سامنے آنے لگے تو اسی دوران دھاندلی کے سنگین الزامات بھی لگے آر ٹی ایس کا نظام بیٹھ گیا نتائج تاخیر کا شکار ہوئے میڈیا سوالات اٹھانے لگا تو میڈیا چینلز کو بند کرنے کی دھمکیاں دی گئی صاحبیوں کو ڈرائیا گیا فون کالز آنے لگی ہیں اور یوں میڈیا سیلپ سنسلشپ کا مدیش شکار ہوتا چلا گیا اور جب نتائج آئے تو عمران خان کو اکثریت مل گئی لیکن اپوزیشن اور انتخابات کی نگرانی کرنے والے اداروں نے ان انتخابات کو اگر شفاف قرار دیا پچیس جولائے کو انتخابات ہوئے اور جیسے تیسے کر کے عمران خان حکومت میں آ گئے اور ان کے دور میں اعتصاب کے نام پر مخالفین کو دبانے کا متنازع ترین عمل شروع ہو گیا اور جہاں تک گورننس کی بات تھی تو اس پر سوالات اٹھنے لگے تو ان کے لیے میڈیا کو مینج گیا گیا اور مضبط ریپورٹنگ کی میڈیا کو تلقین کی گئی اینکرز کو آفئر کیا گیا پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر سینسرشپ ہوتی رہی ہے جسے میڈیا نے کسی نہ کسی طرح قبول بھی کیا ہوا ہے مگر یہ پہلا دور تھا جس میں ایک جمہوری حکومت پر تنقید کرنے کے لیے میڈیا پر سینسرشپ کی گئی اور اداروں کو استعمال کیا گیا اور اس طرح سے ایک ہائیبرٹ نظام آگے چلتا رہا مگر اپوزیشن اس نظام پر تنقید کرتی رہی مطالبہ کرتی رہی کہ فوج عمران خان کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے نون لیگ کے قائد نواز شریف جب لندن چلے گئے تو وہاں سے انہوں نے جنرل فیض امید اور جنرل قمر جعوید باجوا کا نام لے کر ان پر تنقید کی مگر عمران خان مطمئن تھے کہ جنرل قمر جعوید باجوا تاریخ کے سب سے بہترین آرمی چیف ہیں جمہوری آرمی چیف ہیں عمران خان نون لیگ کو تانہ دیتے تھے کہ انہیں آرمی چیف سے اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ انہیں ان کی کرپشن کا علم ہے میرے ٹائگرز اور پاکستان کے نوجوانوں سنو غور سے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور دی دی آئی ایس آئی پر سنو غور سے نہیں بات یہ حملہ جنرل باجوا پر نہیں ہے یہ پاکستانی فوج پر ہمراہ ہے یہی بات نرندر موٹی کر رہا تھا اس کو ہردوستان اخباروں کے اندر جو تعریفیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی بڑا جی جمہوری آدمی ہیں یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ اپنا کام کرو کیونکہ نواز شریف جمہوری ہے یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ مختلف عمران خان آنے لگا ہے آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندو کے تانی ہوئی ہے اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا مطلب میں نے بلکل ٹھیک ان کو منتخب کیا یہ میری سیلیکشن بلکل ٹھیک تھی کیونکہ اگر یہ ڈاکون کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں جو جنرل باجوا نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پر مدد کی ہر جگہ ساری میری فورن پولیسی تو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوا ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہی نہیں عمران خان نے گزشتہ دنوں تسلیم کیا کہ انہوں نے حکومت بچانے کے لیے جنرل باجوا کو توسیقی بھی پیشکش کی اور پھر چند ہفتے پہلے موجود آرمی چیف کی تقروری روکنے کے لیے ایک اور توسیقی بھی پیشکش کی اور فواد چودری نے اس بات کی تصدیق بھی کی مگر آت تحریک انصاف اسی جنرل قمر جعوید باجوا کی ریٹائرمنٹ پر یہ ہمیں نجات کا ٹرینڈ چلا رہی ہے یہ ہمیں دفع کہہ رہی ہے اور فواد چودری سے جب جنرل قمر جعوید باجوا کے اچھے کاموں سے متعلقل پوچھا گیا تو انہوں نے تنزیہ کہا کہ کمان کی تبدیلی ہی ان کا ایک اچھا کام ہے مگر دیکھئے فواد چودری جنرل باجوا کے کتنے بڑے مددار ہیں جنرل باجوا اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت درمیان جس قسم کی تعلقات اتار ہیں وہ ماضی میں کبھی بھی کسی حکومت کے نہیں رہے عمران خان صاحب کے اور چیف صاحب کی اتنے تعلقات ہیں وہ بھی کبھی کسی نیرازم کے اس طرح کی تعلقات نہیں رہے اور جب عمران خان نے جنرل باجوا کو پہلی توسی دی تو دیکھئے فواہ چودری کیسے کہتے تھے اور شہریا رافریدی ان کی توسی کو جواز بکشنے کے لیے انہیں قوم کا باپ تک قرار دیتے تھے ہم تاریخ کے قہم دوراہے پر ہیں اور جنرل باجوا پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کے تسلسل کی علامت ہے مجھے امید ہے کہ اس فیصلے کو تاریخ میں جگہ ملے گی اور پاکستان کی استحقام کے لیے یہ فیصلہ ایک سنگی میل ثابت ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے بلکل درست فیصلہ کیا ہے جنرل باجوا صاحب کو ایکسنشن دینے کا اور ہاتھ تری کے انصاف جنرل باجوا کے جانے پر یوم نجات منا رہی ہے یوم دفعہ قرار دے رہی ہے ان پر شدید تنقید کر رہی ہے حالانکہ جب حکومت تھی تو امران خان بعد میں تسلیم کر چکے ہیں کہ کیسے ایجنسیز جنرل باجوا کے ماتحت ایجنسیز بجٹ اجلاسوں میں اتحادیوں کی شرکت یقینی بنانے کے لیے فون کالز کرتی تھی اور پھر جنرل فیض حمید کے لیے امران خان خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے خلاف سازش یعنی کہ جو اپوزیشن انہیں نکالنا چاہتی تھی اسے سازش کے کر اسے ناکام بنانے کے لیے انہیں دسمبر 2021 تک ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے پر برقرار رکھنا چاہتے ایجنسیوں کو خاص طور پر آئی ایس آئی کو سیاست میں استعمال کرنے کا اس سے بڑا اعتراف کسی وزیراعظم کا ہو نہیں سکتا ہے مگر پھر یہ موڈل اچانک ناکام ہو گیا اور اپوزیشن پھر سے برسر اقتدار آ گئی اور اسی دوران جنرل قامر جعوید باجوا نے فیصلہ کیا کہ فوج اب سیاسی مداخلت نہیں کرے گی دو دن پہلے ہی خود جنرل قامر جعوید باجوا اعتراف کر چکے ہیں کہ فروری دو آزار اکیس سے پہلے فوج سیاسی مداخلت کرتی رہی ہے پھر فیصلہ کیا گی ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زمان کا استعمال کیا فوج نے اپنا قدار بدل لیا مگر عمران خان کی عادتیں نہیں بدلی تھی اور ان کو عادت تھی کہ فوج ان کے لیے سارے کام کرے اس لئے ان کی شکایت یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت کیوں گرائی بلکہ وہ کہہ رہے ہیں سازش نہیں کی ہوگی مگر میری حکومت کیوں نہیں بچائی اور اب نئے آرمی چیف سے بھی تحریک انصاف مداخلہ چاہتی ہے یہ چاہتی ہے کہ نئے آرمی چیف کہیں کہ اس وقت الیکشن ملک میں ہونے چاہیے ایک ایسی جماعت جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ نوجوان اس کو فالو کرتے ہیں وہ نوجوانوں کو یہ درست دے رہی ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے کہ آرمی چیف یہ بات کریں اس لئے دعویٰ کر رہے ہیں جس کو فوج آج اپنی غلطی کہہ رہی ہے وہ دوبارہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ آئین سے ماورہ بات نہیں ہے بہرہ جنرل باجوا کا دور آج ختم ہو گیا ہے لیکن ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاسی کردار ادا کیا ہے جو سیاسی منجمنٹ کی ہے ان کے اثرات سالوں تک پاکستان پر رہیں گے لیکن اس ہائیبریڈ موڈل کو جنرل باجوا نے تیزی سے آگے تو ضرور بڑھایا مگر اس پر کام جنرل باجوا کے دور سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اور اس کا آغاز جنرل پاشا کے دور سے شروع ہوا چودری پروید اللہ ہی بھی کہہ چکے ہیں کہ جنرل پاشا نے ان کی پارٹی یعنی قاف لیگ توڑ کر ان کے لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کروایا چودری شروعات کو بھی عمران خان سے رابطہ کروانے کی پیشکش کی تھی جو الیکشن ہوا تھا اس میں ہمارے کافی لوگ بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں تو یہ 2010 تھا 2010 میں ہاں 2010 میں پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا بھئی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے بلائیا ہمیں گئے ان کے پاس باتوں باتوں میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کرے آپ تو نہ بندے لے کے جائیں کہتے ہیں نہیں 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 یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر اور باتیں شروع ہوگی شجاہ صاحب نے نا ٹرن کر دی تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی تو کہتے ہیں چوئی صاحب آپ تو آپ کے پاس بڑی وزڈم ہے میں عمران خان سے آپ کی میٹنگ کرا دوں تو شجاہ صاحب نے کہا لو پکڑ لیے ہم نے آپ کو اس موڈل کو جنرل زہیر الاسلام کے دور میں بھی آگے بڑھایا گیا نونلی کے مرہوم سینر رہنما مشاہد اللہ خان 2014 کے دھرنے میں جنرل زہیر الاسلام کے کردار سے متعلق ان کی شافات بھی کر چکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھی اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا مگر ان کی شافات کی خواہ سے تضدیق کر چکے ہیں اور پھر بعد میں خود نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جنرل زہیر الاسلام نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ استیفہ دے دیں اور گھر چلے جائیں یہ اس وقت بھیجا تھا جب 2014 میں عمران خان دھرنا دے رہے تھے اور امپائر کی انگلی اٹھنے کے دعوے دار تھے جو زہیر الاسلام صاحب انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استیفہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں یہ دھردوں کے دوران کی بات ہے دھردوں کی اس پیریڈ کی بات ہے مجھے آگی یہ پیغام ملتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھوکتنے پڑیں گے ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا وہ ہو جائے آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں میں استیفہ نہیں ہوں یعنی پروجیکٹ عمران خان کا آغاز تو جنرل پادشاہ کے دور میں ہوا پھر اسے جنرل زہیر الاسلام دوہتار چودہ میں آگے لے کر چلے اس کو بقاعدہ عملی جامعہ جنرل قمر جعوید باجوا اور جنرل فیض کے دور میں پنایا گیا اور اسے اروج پر پہنچایا گیا اور اس کے علاوہ جنرل راہی شریف کے دور میں جب دہشتگردی سے متعلق کامیاب آپریشن ہوئے اور دہشتگردی میں کمی آئی تو فوج کی ترجیحات جنرل قمر جعوید باجوا کو بڑسے میں ملی اور دوہزار بیس تک یہ معاملات صحیح طریقے سے چلتے رہے یعنی دوہزار تیرہ کے بعد سے ملک میں دہشتگردی تیزی سے کم ہوئی کراچی کے حالات بہتر ہوئے لیکن جب امریکہ کا افغانستان سے انقلہ ہوا اور پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے تحریکی طالبان پاکستان سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تو دوہزار اکیس میں پاکستان میں دہشتگردی سے ملک میں پیدا ہونے والی بدمنی کے آثار دیکھے گئے روز نمبر ڈاؤن کے مطابق دوہزار بائیس میں دوہزار اکیس کے مقابلے میں دہشتگردی کے حملوں میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا اور گزشتہ تین مہینوں میں ایک سو بتیس دہشتگردی کے حملے ہوئے جس میں سے پچاس صرف نومبر میں ہوئے ہیں اور جنرل قمر جارد باجبا کی دور میں ہی سوات میں دہشتگردی کے خلاف تاریخی مظاہرے ہوئے اور اب جنرل آسیم منیر کو نہ سیاسی دمستہ کام بلکہ دہشتگردی کے یہ چیلنجز ورسے میں ملے ہیں اور دیکھنا ہوا کہ نئی فوجی قیادت ان سے کیسے نمٹتی ہے ہم نے تحریک انصاف کو آج کے پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر کوئی نہیں آیا ہے پروگرام میں ہم بریک لے رہے ہیں اور پروگرام لائیو ہے وہ اپنا موقع دینا چاہیں دے سکتے ہیں جنرل فیض دینا چاہیں وہ بھی اپنا موقع دے سکتے ہیں پرائیم بریک شامل کرتے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان کا پنجاب اور خبر پخصنخواہ کے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد ملکی سیاست میں ایک نئی حل چل مچ گئی ہے ایک طرف پی ٹی آئی صبح اسیمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے مسلسل مشاورت کر رہی ہے تو دوسری طرف نون لیگ اور پیپس پارٹی نے اسیمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے رابطے تیز کر دیئے ہیں اس حوالے سے آج عمران خان کی سپیکر پنجاب اسیمبلی اور وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی کی سابق وزیر دفاع پرویز خٹک سے ملقات ہوئی اور ذرائق کے مطابق عمران خان آئندہ ہفتے اسیمبلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے اہم اعلان کریں گے عمران خان آئندہ ہفتے ویڈیو لنک پر پی ٹی آئی کے تمام عراقین اسیمبلی سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ عمران خان نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی طلب کر لیے ہیں جہاں خیبر پختونخواہ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کو اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہفتے کو ہوگا امران خان دونوں صوبائی عراقین اسمبلی کو اسمبلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے اعتماد بھی لیں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال میں اپنی حکمت عملی سے انہیں آگاہ کریں گے امران خان کا اسمبلیہ تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد پنجاب اسمبلی اس وقت سیاست کا مرکز بن گئی ہے جہاں اپوزیشن اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے گورنرات سے لے کر اعتماد کا ووٹ لینے تک کی آپشنز پر غور کر رہی ہے ایک طرف پی ٹی آئی اور اتحادی جماعت قافلی کے اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں کہ حکومتی اتحاد پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بلکل نہیں روک سکے گا تو دوسری طرف حکومتی اتحاد بھی متحرک ہو گیا ہے اور آج وزیر آزم شہباز شریف اور سابق صدر آصیف علی زرداری کی ملاقات ہوئی جس میں ملک کی حالیہ صورتحال پر بات چیت کی گئی جبکہ آج ہی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی پیپس پارٹی کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے رہنوما نون لیگ اتحاد تارر نے پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں حکومتی بینچوں پر موجود اور آقین سے بھی رابطے میں ہیں جبکہ اس سے پہلے وفاقی وزیرہ داخلہ رانہ صلی اللہ بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہمیں پندرہ سے بیس لوگ مل جائیں گے جو پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے ہم ان کے دس گیارہ ووٹوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں اس پر بات کریں گے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں وزیر آدم کے معاملے خصوصی اتاتارر اتاتارر صاحب بہت شکریہ آپ خود اس وقت لاہور میں موجود ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے عمران خان نے اعلان کر دیا فیلال وہ تحلیل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ انہیں تحلیل کرنے سے روکنا نہیں چاہ رہے ہیں نہ آپ موف کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں انہوں نے تحلیل کرنا ہوتا فورا کر دیتے آپ نے روکنا ہوتا فورا آگے بڑھتے دونوں ہی کچھ نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ شاہدہیب صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پنڈی کی طرف مارچ کرتے ہوئے گئے اور انہوں نے حکومت ہماری گرانی تھی مگر اپنی گرانے کا اعلان کر کے واپس آگئے ہیں تو دیکھیں اعلان انہوں نے کیا اب پولٹکس میں ٹائمنگ سب کچھ ہوتی ہے ہم نے تمام آپشنز جو ہیں ان کا بغور جائزہ لے لیا ہے تمام قانونی پہلو جو ہیں ان کو جانچ لیا ہے پرک لیا ہے مگر ان کو ایکسرائز تب کیا جائے گا جب کوئی کریڈیبل موو ہمارے سامنے آئے گی اب اس میں اعتماد کے ووٹ کی بھی آپشن موجود ہے وہ پاور گورنر کے پاس ہے ان کے مطابق ہمارا سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس پینڈنگ ہے وہاں پہ بھی ایک درخواست ڈالی جا سکتی ہے عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جا سکتی ہے در صاحب عدم اعتماد کی تو آپ نہیں لاپ آئیں گے ایک سو چیاسی آپ کے پاس ایک سو چیاسی آپ کے پاس یہ دونوں آپشن سائملٹینیسلی بھی ایکسرائز کی جا سکتی ہیں کیونکہ دیکھئے اعتماد کا ووٹ تو گورنر نے کہہ دیا مگر اگر تحریکی عدم اعتماد ہم جمع کرا دیتے ہیں اور وہ ریزولوشن موو ہونے کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ہمیں کافی ٹائم مل جائے گا اس کے اندر اور جس دن تحریکی عدم اعتماد دائر ہو گئی پھر پرویز علیہ صاحب اسیمبلیوں کو تحلیل نہیں کر سکیں گے آگے جا کے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے نہیں پہنچایا جاتا مگر بطور ایک سیاسی موو کے وہ آپشن بھی زیر غور ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے مگر آپ نے کہا کہ کریڈبل موو کا انتظار کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے موو کر دیا تو وہ تحلیل نہیں کر پائیں گے اور انہوں نے تحلیل کرنے کے لیے موو کر دیا تو آپ ادم اعتماد یا اعتماد کا نہیں کہہ پائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک موو کرے گا تو دوسرے کے پاس آپشن ہے موو کرنے کا اور آپ دونوں ہی نہیں موو کر رہے ہیں کس کریڈبل مو کھا آپ ازاد کر رہے ہیں آپ کو شک ہے کہ وہ ایک سو چیاسی عراقین اسمبلی میں ثابت کر دیں گے اور آپ کے پاس نہیں ہے ان کے لوگ رابطے میں جس کا دعویٰ رانسانواللہ صاحب یہ آپ کر رہے تھے دیکھیں ایک تو پنجاب اسمبلی کے جو گورنمنٹ بینچز کے ٹریری بینچز کے عراقین ہیں ان میں بڑا استراب پایا جاتا ہے کیونکہ اب بڑی مشکل جا کے وہ سیٹل ہوئے ہیں ان کو ترقیاتی فنڈز ملے ہیں وہ اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی مجورٹی ایسی ہے جو کسی صورت بھی اسمبلیوں کے تحلیل کے حق میں نہیں ہے اب جب ہمارے رابطے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں اطلاع دی کہ جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جائے گا تو وہاں پہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کریں گے تو ہم تو اس کی ٹائمنگ ہم نے آپس میں تیہ کر لی ہے اور وقت آنے پہ اس کو منظر عام پہ بھی لائیں گے مگر یہ بات تیہ ہے کہ ہم نے اور ہماری اتحادی جماعتوں نے آج بھی جب مشاورت کا سلسلہ ہم نے آگے بڑھایا تو ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو جو حربیں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے وہ ہم نے ان کی پریورٹی آپس میں تیہ کر لی ہے اور آئی اشور یو کہ ان کے موو کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم ساری رائٹ مووز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کل ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں کہ جو اٹھارہ میمبران کی رکنیت مطل کی گئی ہے اس کی بحالی کے لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ نے قومی اسیمبلی کی تحلیل والا کیس سنا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کسی بھی ممبر کو سسپینشن کی اکاؤنٹ پہ ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا اور اعتماد کا ووٹ ہو یا عدم اعتماد ہو کسی ممبر کو اس کے ووٹ کا رائٹ ڈنائی نہیں کیا جا سکتا تو اس بیس پہ کالا ہم ہائی کورٹ بھی بوف کر رہے ہیں کچھ کیس ہمارے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں تو ہم پہلی بوف اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہی ایک چیز ایویلویٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف بھی کہ آج الیکشن ہو جائیں بائی الیکشنز میں وہ جیتے ہیں تو آج الیکشن ہو جائیں تو پنجاب میں وہ دوبارہ حکومت بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے اور آپ بھی یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ حالیہ جو عمران خان صاحب کی موفمنٹ تھی اس میں ان کی ناکامی کے بعد کئی ان کی پاپولیریٹی نیچے تو نہیں آئی ہے تو الیکشن ہو جائیں تو آپ لوگوں کی جیتنے کا چانس ہے یا نہیں ہے ایسا ہی ہے دیکھئے جہاں تک الیکشنز کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالی میں جو بائی الیکشنز ہوئے جہاں پہ موسیٰ گلانی صاحب نے شاہ محمود صاحب کی سابزادی کو ہرایا حکیم بلوچ نے عمران خان صاحب کو ہرایا باقی اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو فور ایکزامپل ننکانہ کی سیٹ تھی وہاں پہ شہزرا منصف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا سات آٹھ ساتھ کا فرق تھا تو جب وہ اپنا امیدوار اتاریں گے جس نے الیکشن دوزار اٹھارہ میں لڑا تھا تو یہ اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنا دھرنا ختم کرنا پڑا اور وہ جلسہ انہوں نے سکسٹ روڈ جو پچاس فٹ وائیڈ روڈ ہے وہاں پہ کیا ماضی میں بہت بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں بٹ ابھی جو کشمیر میں بھی لوکل بوڈیز کا رزالت آیا سپیشلی مزفرہ بار ڈیویجن کا تو پی ڈی ایم جماعتوں کی جو کلیکٹیو سیٹس ہیں اس پہ انہیں زیادہ برتری حاصل ہے اور مزفرہ بار کا میئر بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پاپولیریٹی میں بلکل کمی واقع ہوئی ہے بٹ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب اسیمبلی کو پانچ سال کا منڈٹ عوام کی طرف سے دیا گیا ہے تو وہ پانچ سال مکمل ہونے چاہیے ہم نے دوزار تیرہ میں بھی ایک پیسفل ٹرانزیشن کی تھی جب دوزار تیرہ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ختم ہوئی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی تو ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوئی ہم یہ چاہتے ہیں پر طرح صاحب آپ کو یہ اعتماد ہے کہ اگر انہوں نے تحلیل کر دی تو آپ الیکشن میں جائیں گے یا پھر آپ اس تحلیل کو بھی چیلنج کریں گے عدالت میں جا کے اس لئے آپ موف نہیں کر رہے ہیں کہ آپ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر تحلیل کر بھی دیا تو دیکھیں چیلنج کرنے کے لیے گراؤنڈز ویلڈ ہونا ضروری ہے اگر ہماری تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی اور اس کے باوجود تحلیل کر دی تو پھر ہمارے پاس ویلڈ گراؤنڈز ہیں مگر دیکھئے ہم انتخابات کے لیے بلکل تیار ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ بلوچستان کا صوبہ اور سندھ کا صوبہ کہ جب جنرل الیکشن ہوگا اور نیشنل اسیمبلی کی سیٹوں پر انتخابات ہو رہے ہوں گے تو اس وقت دو صوبوں کے اندر جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہوں گی یہ ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انتخابات عام انتخابات ہونے ہیں ایک تو وقت پر ہوں اور پورے ملک میں ایک ہی دفعہ ہوں یہ نہ ہو کہ کچھ صوبے ایٹ ایڈیس اڈوانٹیج ہوں اور کچھ صوبوں کو یہ اڈوانٹیج حاصل ہو یہ وفاق ہے اور وفاق میں تمام کائیوں کو برابری کی سطح پر ڈیل ہونا ہے الیکشن کے حوالے سے ہم کانفیڈنٹ ہیں اور حال میں آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو بلکل کلین سویپ نہیں ملا تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ سال کا عرصہ مکمل ہونا چاہیے اور انتخابات کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ